بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الہمین لقد خلقنا الانسان فی جحسن تخلق تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینہ کی قسم بلد اہمین کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے احسن تقویم وہ قرآنی ترکیب ہے کہ جس کا ترجمہ آسان نہیں ہے جو لوگ زبان و عدب شہر و سخن اور لفظ و معنی کے رشتوں پر غور کرتے رہتے ہیں وہ ان ذرافتوں اور نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی لفظ کا ترجمہ یا کسی ترکیب کی ترجمانی بہت دشوار ہو جاتی ہے یہ شہر جسے مدینہ جسے مدینہ اولیہ بھی کہتے ہیں شہر ملتان ابھی میں آ رہا تھا تب بھی عرض کر رہا تھا اپنے ساتھ جو لوگ تشریف لہ رہے تھے ان سے کہ دنیا سے قدیم ترین شہروں میں سے اور طول تاریخ میں یہ تحریب و عدب کا گہوارہ بھی رہا ہے اس لئے آپ اگر ان ذرافتوں اور نزاکتوں کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گے نامو سے سخن تو آپ کی امانت ہے اور پھر آپ کے درمیان مجھے ایسے عدب شناس عدیبوں اور دانشوروں کو دیکھ کر اور خوشی ہو دیئے اور عدگار انہیں سلامت رکھے یہ شاکر حسین شاکر صاحب اس وقت بھی اچھے دانشور ہیں لیکن مستقبل کے عظیم دانشور ہوں گے احسن تقویم کی ترکیب کسی اور تعبیر کی متحمل نہیں ہو سکتے یہ ایک مقام ہے جہاں انسانی عظمت کا اعلان کیا گیا ہے دوسرا مقام یہاں صرف چار قسمیں کھائی گئی ہیں وَالتین وَالزَّيْتُون وَطُورِ سِنِين وَهَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْویم چار قسمیں کھائی گئیں سورہ وَالشَّمْس پڑھئیے سورہ وَالشَّمْس میں گیارہ قسمیں کھائی گئیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاہَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا وَالنَّهَرِ اِذَا جَلَّاہَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَاہَا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاہَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَحَاہَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوْقَاہَا نفس انسانی کا تذکرہ گیارہ قسموں کے بعد گیارہ قسمیں کھانے کے بعد نفس انسانی کا تذکرہ ہوا ہے غور فرمانیاں قسم بھی کون کھا رہا ہے پروردگار قسم کھا رہا ہے یہ کسی عام شاعر و عدیب کا کلام نہیں ہے اس سورے میں ارشادِ الٰہی ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَانِ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے پہڑوں کے سامنے فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا یہ تمام چیزیں اس بار امانت کو اٹھانے سے گریزہ رہیں گی اور لرز اٹھیں کام اٹھیں لرز اٹھیں کام اٹھیں کسی نے وہ بار امانت نہیں اٹھایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اور انسان نے وہ بار امانت وَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے وہ بار امانت اٹھا لیا تو یہ انسان کے لئے فخر کی بات ہے نا جو امانت آسمان نے نہیں اٹھائی اور ایک آسمان نہیں آسمانوں نے جو امانت نہیں اٹھائی زمین نے جو امانت نہیں اٹھائی پہاڑوں نے جو امانت نہیں اٹھائی گویا ماں سوائے انسان پوری کائنات جس بار امانت کو نہ اٹھا سکی کیونکہ جوزب کا ذکر کر کے کل مراد لینا حسن کلام ہے آسمانوں کا ذکر ہوا زمین کا ذکر ہوا پہاڑوں کا ذکر ہوا یہ چند چیزوں کا ذکر پوری کائنات کے ذکر کے مطرح دیکھیں چونکہ عدبی اصالیت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی جوزب کا ذکر کر کے کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کل کا ذکر کر کے جوزب مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ذرف کا ذکر کر کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کبھی مظروف کا ذکر کر کے ذرف مراد لیا جاتا ہے یہ سب حسن بیان کے اسالیب ہیں تو آسمانوں کا جب ذکر ہوا تو جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ خود ہی شامل ہے اس میں زمین کا جب ذکر ہوا تو جو کچھ زمین میں ہے وہ سر سامل ہے زمین و آسمان کے درمیان ایک چیز تھی جو سر بلند ہو رہی تھی اس کو پہاڑ کی شکل میں پیش کر دیا ہے وہ یا کائنات میں جو کچھ ہے کوئی بھی شئے وہ بارِ امانت نہ اٹھا سکی جو بارِ امانت انسان نے اٹھا لیا یہ قرآنِ مجید ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی عدیب کی تحریر نہیں ہے یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہے قرآنِ مجید ہے تو انسانی آزمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں یعنی اپنی آزمت کو آپ جب اس مدرسے حسینی میں آئیں تو اپنی ذات کی قدر و قیمت لے کر جائیں ہمیشہ پیش نظر رکھیں بھئی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ایک قدر ہے ایک قیمت ہے ایک ارضش ہے انسان کی قیمت کیا ہے انسان کی ارضش کیا ہے اب دیکھئے میں اپنے ملک میں ہوتا تب بھی یہی مثال دیتا آپ کے ملک میں ہوں تب بھی یہی مثال دے رہا ہوں آپ کے ہاں الیکشن آنے والے ہیں یہاں اسلامی ملک ہے تو انشاءاللہ نہائی تھی ایماندارانہ الیکشن ہوں گے ہم تو کافر ملک کے رہنے والے ہیں وہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہزارہ ایمانداری کے دعوے دیے جاتے ہیں مگر ایمانداری بڑھتی نہیں جاتی اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسانوں کو خریدہ اور بیچا جاتا ہے اور ہر شخص جو ہے ہر شخص اپنی قیمت لگانے کے لیے آمادہ رہتا ہے ہر شخص اپنی قیمت لگا